اسلام علیکم اور ویلکم ہے آپ سب کا مزیدار کچن میں گرمیاں شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کیری بھی آنے لگی ہے تو کیری کی چٹنی بنانا شروع کرے گے یہاں پر دیکھیں ایک بڑی سائز کی آپ نے کیری لینا ہے کوشش کرنا ہے کہ کیری جو ہے نا اچھی خاصی گھٹی ہو اس سے ہی ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے پھر جو چٹنی کے لیے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیں اور ساتھویں کیا لے گے پھلی کے بینچ تو یہ جو پھلی ہے نا آپ نے پہلے بھوننا ہے اور اس کے چھلکیں نکال لینا ہے تو تین ٹیبل سپون پھلی ہے یہ اس کے بعد اسے آپ پیس لے اچھا سا پیس لے فائن اور بینا پانی کی پیسنا ہے پہلے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد دالے گے اس میں کیری اور کیری کے ساتھ اس میں ایٹ کرے گے دو سے تین لیسن کی کلیا اور ساتھ میں ایٹ کر دے گے پودینہ تو پودینہ ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب لے لے آپ یا آدھی مٹھی اور اس میں دالے تھوڑا پانی اور اسے پیس لے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ہے یہ میکسر میں تھوڑی مطلب جار میں تھوڑی جگہ بھی ہو گئی ہے تو اب اس میں دالے گے ہرہ دھنیا ایک سے دو ٹیبل سپون اور ہری مرچ ہری مرچ آپ آپ کے حساب سے ایٹ کریے ہمیشہ تو یہاں پر ہری مرچ ایٹ کر دیوں میں نے اور ساتھ ہی ایٹ کر دے گے نمک تو نمک پہلے کام ایٹ کرنا پھر ٹیسٹ کرنا پھر لگا تو اور ایٹ کر دینا پانی ایٹ کیا ہے میں نے اور اسے ایک بار چلا لے گئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہوئی ہے تھکنس چیک کر لیں کتنا گاڑا چاہیے کتنا پتلا چاہیے آپ کو چٹنی وہ دیکھ لیں اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ نمک اور ہری مرچ کیسی ہے اگر کم لگ رہا ہے نمک تو ایٹ کر دیں تیکھا کم لگ رہا ہے تو ہری مرچ ایٹ کر دیں اور کافی ٹھک لگ رہی ہے تو تو ہر پانی ایٹ کر دیں اور ایک بار اسے چلا لیں اور یہ تیار ہو گئی ہے سیمپل سی مزیدار سی کیری کی چٹنی تو یہ کیری کی چٹنی بنائیے کھانے کے ساتھ سائیڈ میں رکھئے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ٹرائے کرتے ہیں تو کمنٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے and thanks a lot for watching